جی بھینس تھی قربانی جائز ہے جی اختلافی مسئلہ بھی ہے تھوڑا سا بھینس کی قربانی کس رہا ہے آج کل جو مسائل بنے ہوئے ہیں لوگ بھینس لے کے خرید کے لے آتے ہیں تو اس پہ آپ کیا کہیں گے جی بھینس تھی قربانی جائز ہے جی اگر اکابرین اصلاف علماء دے اقوال اثار لے جان تو بھینس تھی قربانی جائز ہے اس دی اندر علامہ عبداللہ ناصر رحمانی رحم اللہ انہا دا فتوہ موجود ہے اور اس طریقے نال حضرت روپڑی رحمت اللہ علیہ جو کہ اہل حدیث دے سرخیل سن انہا دا فتوہ موجود ہے فتاوہ اہل حدیث دے اندر اور پھر اس طریقے نال اوپر چلے جاؤ امام احمد ابن حمبر رحمت اللہ تعالی علیہ انہا دے ایک معروف کتاب ہے مسائل احمد انہا دے اندرون اکو لوگ کسی بندے نے سوال کیتا بھینس تھی قربانی دے حوالے نال تو اے سار یہ چیزیں نو سامنے رکھے جائے تو بھینس تھی قربانی نو شدت اختیار کر کے اور اس نو اس سطح تک لے جا کے فتوہ بازی کر کے اور ایک انتشار دا محول بنا کے اس طرح نہیں کرنا چاہیدہ جائز ہے ہاں اولہ افضل اور مسنون جو جانوار موجود نے وہ زیادہ بہتر ہیں یہی بات ہمارے علم اکرام اکثر کہتے ہیں کہ جی زیادہ تر بہتر یہ ہے کہ اگر نئی کو جانوار ملتا پھر بھینس کی قربانی جائز ہے تو اس چیز کو آپ کیسا سمجھتے ہیں ہاں بہتر ہے یہ افضل ہے بہتر ہے مسنون جانوار کیا جائے یہ اولہ ہے اگر یہ ختم ہو جاتے ہیں پھر آپ بھینس کی طرف جا سکتے ہیں ہاں اگر ختم ہو سکتا ہے یا کوئی آدمی کر رہا ہے یا اس نے گھر رکھی ہے پالت ہوئی ہے یا اس نے کر لیا ہے تو اس کو انتشار یا اس جھگڑی کی نوبہ تک نہیں لے جانا چاہیے ہمارے فیصل آباد میں قریب ہی ہمارے یہ بزرگ مولانا عبداللہ مجھے چھتوی رحمت اللہ تعالیٰ وہ بھینس کی قربانی کے قائل تھے